امید افضا ہوں گے انشاءاللہ جبکہ پاکستان کا جو اینویل ڈیویلپنٹ پروگرام ہے انہی کی حکومت کا وہ چھ سو اور سات سو ارب کے درمیان ہے تو گیارہ سو ارب کدھر سے آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ اعلان کر دو کون سا عمل کرنا ہے تیسری بات جو کیسی آرہا کراچی سرکولر ریلوے اس کا تو فیڈل بجٹ سے کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے وہ تو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اور سی پیک میں اس پروجیکٹ کو آج سے کم از کم تین سال پہلے انٹریوز تین ساڑھے تین سال پہلے انٹریوز کروا دیا گیا تھا میں خود بھی چین میں تھا مراد علی شاہ صاحب بھی وہاں تیاسن عبال صاحب بھی تھے جب بقائدہ طور پر سی پیک میں اس کو انلسٹ کیا گیا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں سبز باغ ہیں جو عمران خان صاحب نے پہلے کئی سال تک قوم کو دکھائے اور اب وہی سبز باغ وہ گراچی کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چورن دیکھے گا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ دو بڑی اپوزیشن پارٹیاں پشلی دختیں ملی ہیں شباشی صاحب کی ریزرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے انہا اس چینج نئے انتخابات اس کے بیچ میں کچھ کنفیجن نظر آ رہی ہے سوالے سے بتائیے گا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں انہا اس کی طرف کس طرف کس طرف کس طرف نوم کا خیال ہے کہ نئے ایکشن ہی بہت اچھی کہتا مطلب ہے جو اے پی سی میں کر رہا ہوتا ہے ایتھ ہی بندوست کر دیئے ایتھ ہی ران کر دیئے ایتھ ہی بھی بتا دیئے گا بڑے حیثن طریقے کے ساتھ ایک مہم چلائی جا رہی ہے وہ انر کے بی کے انہیں پچھلے دنوں کہا کہ ملک صدارتی نظام کے لیے بڑا ایڈیل ہے وہ یہاں پر وہی نظام ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے بھائی یہ گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان کا یہ جو پارلیمنی ڈھانچہ ہے کسی کو کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کو تبدیل کرے یا کوئی اور نظام لے کے آئے تو یہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کرنے کے مترادش ہیں تو موجودہ اسیمبلی تو اس کی استطاعت اور اس کا منڈیٹ نہیں رکھتی کیونکہ جب آپ آئین ہی بدلنا چاہتے ہیں یا نئے آئین بنا کے ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی بنیاد بدلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آئین سعاد اسیمبلی کا اجلاس کرنا پہتا ہے اس لیے باتیں جتنی مرضی کر لیں باتوں سے تو نظام نہیں بدلے گا اور پاکستان بنانے والوں نے بانیانے پاکستان نے اس ملک کے لیے وفاقی پارلیمانی نظام تجویز کیا تھا تو پرسی کے تحت پاکستان کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اسے کبھی چلے ہی نہیں دیا گیا تو خان صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اب بھی پاکستان کی سیاست کا جو ہے نالازمہ مظلوم حصہ ہے جبکہ ان کے حوالے سے حکومت کا بھی جو ایک واضح موقف ہے جو حکومت کا اصل موقف ہے وہ بتاتے نہیں ہیں گورنمنٹ بلکل نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب واپس آئے یہ سب جھوڑ بولا گا رہا ہے چورن بیچا جا رہا ہے اس لیے کہ انہیں پتا کہ میاں نواز شریف کو پاکستان میں واپس لاکر سنبھالنا اور جیل میں ڈالنا ان کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جائے گا قطعی طور پر یہ حکومت نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب واپس آئے یہ صرف وہ لوگوں کو بے فکوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں دوسری بات کیا جناب کہ میاں نواز شریف شدید علالت کی حالت میں گئے تھی اب آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں اور کی میڈیکل رپورٹس موجود ہیں پروفیشنلز موجود ہیں تو وہ غلط بیانی نہیں ہے اور خود عمران خان کے بھیجے ہوئے ڈاکٹرز نے بھی اس کی تصدیق کی تھی تو میاں نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی نے یہ ہی کہا ہے یہ استعداد کی ہے کہ پہلے بھی آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے آگئے تھے یہاں کونسا انصاف مل رہا بھئیہ کہاں انصاف مل رہا ہے کس انصاف کے اور کس قانون کے تحت نواز شریف کو سزا دی گئی باقیوں کو تو کوئی نوٹس نہیں بیشتا جب بڑے بڑے سوال کرتے ہیں لوگ تو کوئی نوٹس نہیں بیشتا بلکہ الٹا صحافیوں پر عملہ کر دیا جاتا ہے کہ تم ہی جھوٹ مول رہے ہو اور اخبار میں کسی چھوٹے سے اخبار میں جس کا کوئی نام نہ سنو اس میں خبر آجائے تو تلوی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات پہ محیط مطن پاکستانی اپلیکیشن دیتا ہے ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوا اور کیا ہوا ہے نہ مدعی کا پتہ ہے نہ اس کا نام ہے نہ اس کا کوئی ولدیت پتہ ہے نہ ایڈریلز پتہ ہے اور جناب آپ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں جیل بھی کاٹاتے ہیں تو اس لیے میاں نواز شریف کیوں واپس آئیں ایک تو وہ طبیعت ان کے ٹھیک نہیں ہے اور وہ واپس آئیں تاکہ ایک نائنصافی کا سامنا کریں آگے بھی نائنصافی ہوگی انصاف تو نہیں کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ جس ملک نے جس شخص نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا جس نے جدید پاکستان کی بنیاد رکھی اس کے ساتھ اس کے خاندان کے ساتھ اور اس کی جماعت کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی ہے یہ ہماری بدقسمت تاریخ کا حصہ بھائی تو میاں نواز شریف صاحب کو اپنی جان اور صحت پر پہلے توجہ دے چاہیے زندگی ہوگی صحت ہوگی تو آگے پرولیٹکس کریں گے نا وہ پاکستان کا حصہ ہے بہت مہرمائی